بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کے لئے ایک بہت سب عدد ویڈیو لے کر آئی ہوں ویڈیو کے طرف جانے سے پہلے پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آتی ہے تو پلیز لائک بھی کر دیا کھیجئے آج میں خواتین کیلئے ایک بہت اچھی ویڈیو لے کر آئی ہوں ویڈیو میں بتانے والی ہوں کپڑی دھوتے وقت کی جانے والی کچھ غلطی ہیں جو بہت خطرناک غلطی ہیں جو اکثر ہم لوگ کر جاتے ہیں نہیں پتا ہوتا جو نقصان دیتی ہیں واشنگ مشین ہفتے میں ایک مرتبہ تقریباً سب ہی خواتین لگاتی ہیں تاکہ میلے کپڑوں کو دھو لیا جائے کچھ خواتین جن کے ہاں چھوٹے بچے ہیں وہ ہر دوسرے دن مشین لگا لیتی ہیں تاکہ بچوں کے کپڑوں پر زیادہ دیر تک میل لگی نہ رہ جائے ہر کام کو کرنے کا ایک صلیقہ ہوتا ہے اس طرح کپڑوں کو دھونے کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے جسے صحیح نہ کیا جائے تو وہ یقین نقصان دے ہو سکتا ہے آج ہم آپ کو کچھ ایسے غلطیوں کے بارے میں بتائیں گے جو اکثر آپ سے بھی ہو جاتی ہیں لیکن ان کے نقصانات سے آپ لاعلم ہیں نمبر ایک کپڑے دھوتے وقت یہ کوشش نہ کریں کہ جتنا زیادہ سرف یا ڈیٹرجن استعمال ہوگا اتنا ہی زیادہ کپڑے اچھے دھولیں گے کیونکہ زیادہ ڈیٹرجن کا استعمال آپ کے کپڑوں کو نہ صرف چمک کو ختم کرتے ہیں انہیں جل سے جل خراب کرتے ہیں بلکہ زیادہ استعمال کی وجہ سے اکثر سرف کے کچھ ذرات کپڑوں کے اندر تہہوں میں چھپے رہ جاتے ہیں جو جل کے امراض کو دعوت دیتے ہیں یعنی سکن انفیکشن کی بڑی وجہ بنتے ہیں نمبر دو وہ لوگ یا بچے جن کو کسی بھی قسم کی کوئی الرجی ہو یا ان کو پی لیا اور چکن پاکس نکلے ہوئے ہوں اور آپ انہیں مشین میں دھونے جا رہی ہیں تو یہ خیال رکھیں اس وقت مشین میں ٹھنڈا پانی ہو گرم پانی میں اس طرح کے کپڑے دھونے سے ان کے جراسیم طاقتور ہو جاتے ہیں اور وہ دوسرے کپڑوں میں بھی آ جاتے ہیں نمبر تین کپڑے دھونے کے بعد انہیں صحیح طرح سے خشک نہ کیا جائے اور دھونے نہ لگا جائے تو کپڑوں میں نمی رہ جاتی ہے جو کہ پشاب میں انفیکشن کی وجہ بنتی ہے ہرگز گیرے کپڑوں کو نہ پہنے چاہے وہ شرٹ ہو یا ٹراؤزر کیونکہ یہ کپڑے نہ صرف سانس کی تکلیف کی وجہ بنتے ہیں بلکہ ان سے نمونیاں بھی ہو سکتا ہے آپ لوگوں میں سے یقیناً بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کو نہیں پتا ہوگئے ان سب کے بارے میں تو میری ویڈیو سے کے لئے آپ کو معلومات حاصل ہوئی ہوگی اور اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولیے گا شکریہ اللہ حافظ